دوستو کیا آپ جانتی ہو کہ جس گھر میں بلی بچے پیدا کرتی ہے اس گھر میں کیا ہوتا ہے کیا اس گھر میں رہنے والی لوگوں کا کوئی نقصان ہوتا ہے یا پھر ان لوگوں کی قسمت بدل جاتی ہے اور وہ دولت مند ہو جاتی ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والے ہیں اور ساتھی ہم آپ کو ایک ایسے گھر کا سچا واقعہ بھی بتانے والے ہیں جس میں ایک بلی نے پانچ بچے پیدا کیے اس کے بعد میں اس گھر میں رہنے والی لوگوں کے ساتھ میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ لوگ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گی اس لئے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لئے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور میربانی کر کے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں بلیوں کو پالنے کا رواد صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اس ماسوم جانور سے لوگ محبت کرتے ہیں اس کو بڑے پیار سے پالتے ہیں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلیوں پر جلم کرنے اور ان کا قتل کرنے سے منع فرمایا ہے دوستو آج جو واقعہ ہم آپ کو یہاں پر بتانے والے ہیں یہاں واقعہ سائرہ نام کی ایک عورت نے بتایا ہے وہ کہتی ہے کہ میرا تعلق سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے ہمارے گاؤں میں ایک سفید رنگ کی بلی تھی جو دکھنے میں بہتی زیادہ خوبصورت تھی جس کی ایک آنکھ لال اور دوسری آنکھ نیلی تھی جو لوگوں کو اپنی اور کھینچ لیتی تھی اس کی آنکھیں دیکھنے والوں کو اللہ کے تعریف کرنے پر مضبور کر دیتی تھی یہاں بلی اکثر ہمارے گھروں میں آیا جایا کرتی تھی لیکن اس کا اصل ٹھکانہ ہمارے پاس میں رہنے والی ایک عورت کا گھر تھا جس کا نام بلکیس تھا بلکیس بہتی زیادہ گریبی اور گربت کے جنگی جی رہی تھی اس کے پانچ بچے تھے جو کی ایک خاص قسم کی بیماری میں مقتلہ ہو چکے تھے ان کے ساتھ میں دراصل یہ ہوا کہ ان کے یہاں پانچوں بچے بیسے تو پیدائیشی طور پر بلکل ٹھیک اور شہت مند پیدا ہوئے تھے لیکن جیسے یہ اپنی آٹھ دس سال کی عمر میں پہنچتی تو اچانک سے یہ ایک ایسی بیماری میں گر جاتی جس کی وجہ سے پھر یہ چلنے پھرنے سے بھی کاسی رو جاتی یعنی کہ اپائیز ہو کر رہ جاتی یہاں بلکیس اور ان کے سوہر کے لیے بہت پریسانے والی بات تھی جب ان کی بڑی بیٹی کے ساتھ میں ایسا ہوا تو انہوں نے اپنی بیٹی کو بہت سے حکیموں اور بڑے بڑے ڈوکٹروں کو دکھایا مگر کسی کے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا اور بیٹی کا کوئی بھی علاج نہ ہو سکا یہاں دیکھ کر بلکیس نے سوچا کہ ساید یہ اللہ کے طرف سے ان کی کوئی آزمائی سے اس لیے وہ چپ رہی یعنی کہ اللہ سے کوئی بھی گلہ سکوا نہیں کیا لیکن پھر جیسے ہی ان کا بیٹا آٹھ سال کا ہوا تو اس کے ساتھ بھی بلکل ویسا ہی ہوا جیسا ان کی بیٹی کے ساتھ میں ہوا تھا یعنی کہ وہ بھی اسی طرح کی بیماری میں مبتلا ہو گیا بہت گبرا گئی بیٹے کا بہت علاج کروایا مگر کوئی بھی فائدہ نہ ہوا ان کو اس بار بھی ہر طرف سے مایوسی کا ہی سامنا کرنا پڑا اب بلکیس کے نظر اپنے تینوں چھوٹے بچوں پر تھی وہ ڈرنے لگی تھی کہ جیسا ان کی بڑی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ میں ہوا ہے ویسا کہیں ان کے ان تینوں چھوٹوں بچوں کے ساتھ میں نہ ہو جائی بس یہی بات سو سوز کر بلکیس بہت پریسان رہنے لگی مگر آخر کار بلکیس کے ان بچوں کے ساتھ بھی وہی ہوا جو ان کے بڑی بچوں کے ساتھ میں ہوا تھا یعنی کہ ان کے یہاں تینوں چھوٹے بچے بھی جیسے یہ آٹھ دس سال کی ہوئے تو یہاں بھی سب اچانک سے اپائیز ہو کر چار پائی پر گر گئی دوستو سائرہ بہن کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں بلکیس کے گھر گئی اور ان کے بچوں کو دیکھ کر بہت ایران رہ گئی اور سوچنے لگی کہ یا اللہ یہاں کونسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ایک ہی گھر میں پانچ لوگ چلنے پھرنے سے کاشی رو گئی سائرہ بہن کہتی ہے کہ ان جندہ لاسوں کو دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا اور بلکیس اور ان کے سہر پر ترس بھی آنے لگا میں سوچنے لگی کہ اپنے بچوں کو اس سال میں دیکھ کر بلکیس اور ان کے سہر کی اس طرح سے اپنے زندگی کا گزر بسر کر رہی ہوں گی پھر میں یہاں دیکھ کر اور بھی جیدہ حیران ہو گئی کہ اس سال میں بلکیس اور ان کے سہر اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں اور اللہ سے مدد مانگ رہی ہیں اور یہی نہیں یہاں دونوں ہر وقت اپنے بچوں کی دیکھ بال میں لگی رہتی حالانکہ ان کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور نہ ہی ان کے پاس میں اتنا زیادہ وقت تھا کہ یہاں کسی کے کھیتوں میں جا کر کوئی محنت مزدوری کر لیتی پھر بھی یہاں دونوں اللہ کے شکر گزار تھی ان کے گھر میں پانچ بچے تھی مگر وہ سب کے سب زندہ لاس بن کر پڑے ہوئی تھی یہاں بچے بڑی امید کے ساتھ میں گاؤں والوں کی طرف دیکھتی رہتے تھی اور اپنی مزدوری کی وجہ سے مایوسی کی باتیں کیا کرتے تھی وہ کہتے کہ ہم اپنے ماں باپ اور بوز بن کر پڑے ہیں ہم زندہ تو ہیں مگر ہماری گنتی مردوں میں ہے یہاں کیسی بے بسی ہے اس سے اچھا تو ہم مر ہی جاتے یہاں سن کر بلکیس دلی دل میں روتی اور اپنے بچوں سے کہتی کہ تم لوگ بھلے ہی مایوس ہو جاؤ مگر میں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے تم دیکھنا ایک دن تم سب صحت مند ہو جاؤگے پھر ایک دن اس خوبصورت بلکیس کے گھر کی طرف اپنا روک کیا اور پھر وہ سارا سارا دن بلکیس کے گھر میں ہی رہنے لگی کیونکہ اس بلکیس کے پیٹ میں بچے تھی یہاں دیکھ کر بلکیس اس بلکیس کا بہت خیال رکھنے لگی اسے کھانے میں جتنا ہو سکتا تھا دیتی تھی یہاں بلکیس عام بلیوں کی طرح نہیں تھی یہاں بلکل بھی کسی کو تنگ نہیں کرتی تھی اسی وجہ سے اس پر سب کو پیار آتا تھا پھر ایک دن اس بلکیس کے گھر میں تین سفید بچوں کو جنم دیا ادھر بلکیس کا بچے پیدا کرنا تھا ادھر اللہ کی قدرت سے بلکیس کا چھوٹا بچہ اچانک سے اٹھ کھڑا ہوا یہاں دیکھ کر بلکیس اور اس کا سہر بہت خوش ہو گئی کیونکہ وہ ہر جگہ سے نا امید ہو چکی تھی مگر آج ان کا ایک بیٹا اچانک سے ٹھیک ہو گیا تھا آج پوری دس سال کے بعد میں ان کا بیٹا چلنے پھرنے لگا تھا یہاں دیکھ کر دونوں میاں بی بی سجدے میں گر پڑی اور رو رو کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی دوستو اس کا یوں اچانک سے چلنا ان کے بھائیوں کے لیے بھی ایک امید کی کرن بن چکا تھا وہ بھی کہنے لگے کہ اللہ کے کرم سے وہ بھی ایک دن چلنے پھرنے لگیں گی بلکیس کے گھر کا یہاں کریسمہ دیکھ کر ان کے گھر پر گاؤں کے لوگ جمع ہو گئی اور اللہ کا یہاں کریسمہ دیکھ کر سب لوگ ہران لگے سب لوگ بلکیس کے بیٹے کو دیکھنے لگے جو پورے دس سالوں کے بعد میں چلنے پھرنے لگا تھا پھر ایسے کرتے کرتے چھے مہینوں کا وقت گزر گیا سفید بلی پھر سے پریگنیٹ ہو گئی اور پھر ایک رات اس نے پھر سے چار بچوں کو جنم دے دیا بلکیس بہت نرم دل تھی اس بلی کا وہ بہت زیادہ خیال لگتی تھی وہ سوچتی تھی کہ اس کی کوئی نیکی سائد اللہ کو پسند آ جائی اور اس کی یہ آزمائش ختم ہو جائی بلکیس بلی کے بچوں پر کپڑا ڈال رہی تھی کیونکہ اس وقت تھن بہت زیادہ تھی یہاں دیکھر بلکیس کا سوہر بھی نینج سے بیدار ہو گیا جب اس نے بلی کے بچوں کو دیکھا تو کہنے لگا کہ بیگم کیا تم نے ایک بات پر گور کیا ہے جس دن اس بلی نے پہلی بار ہمارے گرمی بچوں کو جنم دیا تھا تو اس دن ہمارا بیٹا ٹھیک ہوا تھا اور آج جب اس نے بچے پیدا کی ہیں تو ہماری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے یہاں میج ایک اتفاق ہے یا پھر اس میں کوئی خاص بات ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں بلی ہمارے لیے مددگار ثابت ہو رہی ہے اور اس بلی کے بچے ہمارے لیے خوشیہ لے کر آ رہی ہیں تو یہاں سن کر بلکیس اس بلی کی طرف گور سے دیکھنے لگی اسے یہاں بلی کوئی عام بلی نہیں لگ رہی تھی اب بلکیس اس بلی کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگی تھی اب وہ ڈرنے لگی تھی کہ یہاں بلی اس کا گھر چھوڑ کر کہیں اور نہ چلی جائی پھر یہاں بات دیرے دیرے پورے گاؤں میں فیل گئی کہ وہ سفید بلی جب بلکیس کے گھر میں بچے پیدا کرتی ہے تو ان کے گھر کا ایک بیمار بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ چلنے فرنے لگ جاتا ہے لوگ بات کرنے لگی کہ وہ کوئی خاص بلی ہے بلکی وہ کوئی بلی نہیں بلکی اللہ کا کوئی فریستہ ہے بس اب گاؤں کا ہر سکت جانے لگا کہ وہ بلی ہمارے گھر میں آ جائی اور ہماری قسمت بدل جائی پھر ایسے کرتے کرتے چھے مہینوں کا وقت بیٹھ گیا لیکن اس بار جیسے اس بلی نے بلکیس کے گھر میں بچوں کو جنم دیا تو بلکیس کی بیٹی کا انٹیکال ہو گیا یہاں دیکھ کر گھر میں کوہرام بچ گیا میاں بی بی اپنے دونوں بیمار بچوں کی طرف دیکھنے لگی جن کے چہری پر خوب کا سایا تھا اب وہ اس بلی سے ڈرنے لگی تھی یہاں دیکھ کر بلکیس اور اس کے سوہر نے اس بلی کو اس کے بچوں سمیت اپنے گھر سے باہر نکال دیا اور گھر کا دروازہ بند کر دیا یہی بلکیس جو کبھی اس بلی کو کسی قیمتی چیز کی طرح سنبھال کر رکھتی تھی آج اس نے تھنڈی رات میں اس بلی کو معصوم بچوں کے ساتھ میں گھر سے بگا دیا تھا تھوڑی دیر کے بعد ہی بلکیس کو احساس ہوا کہ زندگی اور موت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اس میں یہ بلی کیا کر سکتی ہے بس یہی سوچ کر بلکیس نے اپنے گھر کا دروازہ واپس کھولا اور اس بلی کو واپس اپنے گھر کی اندر لے آئی اور پھر رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگی اور دعا کرنے لگی یا اللہ مجھے معاف کر دی اللہ کو بلکیس کا یہاں عمل بہت زیادہ پسند آ گیا اور پھر اس کے سارے بچے ایک ایک کر کے سب ٹھیک ہو گئی